ایمت بات تاج سمت وزی شان گیا اے آر وائی کیو ٹی وی کی روایت رہی ہے اور بڑی تابندہ روایت ہے کہ الحمدللہ ان اسلاف کو یاد کیا جاتا ہے ان شخصیات کو یاد کیا جاتا ہے ان اولیاء اکرام کو یاد کیا جاتا ہے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے مخلوق خدا کی خدمات کیلئے اپنے شب و روز گزارے اور ان لوگوں کے لئے کہ جنہوں نے سماجی خدمات علمی خدمات میں وہ وہ کارہائے نمائی انجام دیئے ہیں کہ جسے رہتی دنیا تخراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا الحمدللہ آج بھی ایک ایسی ہی نابغہ روزگار شخصیت پر ہم بات کریں گے اور انہیں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کریں گے کہ جن کا نام نام اسم گرامی حضرت حافظ مولانا ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آج ان پر بات کریں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث موارکہ ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں تو بلا شبہ علماء کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے متصف فرمایا کہ ان شخصیات نے اللہ کی مخلوق کے لیے وہ کارہائے نمائے انجام دیے روحانی طور پر علمی طور پر سماجی طور پر وہ خدمات انجام دی کہ جس سے ہر شخص معتریف ہے جس کا اور ہر شخص انہیں اس حوالے سے عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کا مقام و مرتبات دیگر مخلوقات میں بہت زیادہ افضل اور بہتر نظر آتا ہے ہماری خوشبختی ہے آج ہمارے صدر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے صاحب زادے فرزند رشید ممتاز علمی شخصیت جناب مصطفی فازل انصاری صاحب دامزلہو آپ صدر ہیں ورلڈ فیڈریشن آف اسلامی کمیشنز اور آپ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اپنے والد کے نقش قدم پر ہیں الحمدللہ اور آج ہمارے صدر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بہت اہم معلومات اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور آپ والد کیسے تھے گھر کے معاملات میں آپ کس طرح شفقتیں رکھتے تھے اور اپنے دیگر عمور کے حوالے سے کیا مصروفیات رہتی تھیں اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کے ساتھ شرف رکھتے ہیں ممتاز و محترم نوجوان اسکالر اور ایک ایسے اسکالر کے جن کی علمیت کے حوالے سے جن کی تقاریر کے حوالے سے خدبات کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کے متعدد پرگراموں میں آپ انہیں ملاحظہ کرتے ہیں مفتی محمد عمیر صدیقی صاحب دونوں حضرات کو السلام علیکم ناظرین آغاز کرتے ہیں سوالات کا اس حوالے سے چونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زیادے موجود ہیں تو یہ فرمائیے کہ مصطفی صاحب کے ڈاکٹر صاحب کا خاندانی پس منظر یعنی آپ کا خاندانی پس منظر آپ کی ڈاکٹر صاحب کی ولادت ہوتی ہے میرٹ میں میں چاہوں گا کہ سوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ سوالے سے کچھ تفصیلات سے آگاہ کریں کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی پیدائش ہے وہ سہرنپور کی ہے اور آپ کے والد ماجد بھی سہرنپور سے ہی تعلق ہوتے تھے مگر یہ کہ اگر آپ جد امجد میں دیکھیں تو آپ کا خاندانی سلسلہ حضرت ابو ایوب انسائر رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے جا کے ملتا ہے اور یہ اگر آپ ان کے شجرہ طیبہ سے دیکھیں تو تقیباً چوالیسویں پشت آتی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ عربستان سے چلتا ہوا افغانستان سے ہوتا ہوا پھر ہندوستان میں آیا وہاں پھر اس کے بعد میں بیشتر وقت شروع میں تو سہرنپور کی پیدائش رہی ابو جان کی تو وہاں ہوئی اس کے بعد میں پھر میرے دادا میرٹ ری سیٹل ہو گئے تھے ری لوکیٹ ہو گئے تھے وہاں پھر جو شروع کی تعلیم ہے بیجان کی وہ میرٹ کی ہے پھر اس کے بعد میں ان کا جو زیادہ وقت گزرا وہ عریگر گزرا آپ کی کالج کی یونیورسٹی کی تعلیم پھر اس کے بعد میں آپ کا منسلک رہنا اس اداری کے ساتھ لیکشنر کی حصیت سے آپ وہاں وارڈن رہے آفتاب ہوسٹل کے بہت عرصے تک وہی سے آپ نے بی اے بی اے سی بی ٹی ایچ ایم اے اور پھر پی ایج ڈی کے جو شروع کے ادوار تھے وہیں گزارے اور وہاں آپ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ یہ کہا گیا لکھے دیا گیا واقعادہ اور اس کی سندیں موجود ہیں کہ علیگر مسلمی ایونیورسٹی کی آپ سب سے بہترین طلبہ میں سے تھے اور آپ نے ایک بہت فعال قسم کا وہاں کردار ادا کیا اور اس زمانے کے اندر بھی جو زمانے میں آپ کا تعریب علمی کا دور تھا تو آپ نے مختلف جو اسوسییشنز تھیں اور ایسی کمیٹیز بنی کہ جن کے اندر بیش بہا خدمات ڈاکٹر صاحب کی ہیں تعلیمی اعتبار سے کہ آپ نے پورا ایک تعلیمی نظام پیش کیا ڈاکٹر عبدالقائد عظم صاحب کو بھی اور آپ کا مزدبہ نے اس سے تعلق رہا علم اقبال کے ساتھ اور دینے اشخاص کے ساتھ جو پاکستان کو بنانے میں جنہوں نے بہت فعال قردار ادا کیا ہے وہ بھی باقاعدہ موجود ہے آپ نے اپنی پی ایج ڈی کی جو سلسلہ تھا وہ ڈاکٹر سید زفر الحسن جنہوں نے کیمبرج سے پی ایج ڈی کیا تھا ریالیزم کے اوپر اور بڑے اہم اثر تھے ان کے ڈاکٹر سید اللہ اقبال کے اور بہت بڑا کانٹریبیشن آپ کا تھا اس فلسفی کی کیفیت میں وہ آپ کے محترم استاد تھے اور ان سے اتنی زیادہ وہ ریکنگیشن تھی ڈاکٹر صاحب کی کہ جب ان کا بھی ایک امتحان تھا تو انہوں نے خاص طور سے علام اقبال کو دعوت دی کے وہ آئیں اور آکے وائیوہ ووسی وہی کریں اور جب انہوں نے وائیوہ لینے کیلئے تشریف لائے تو ان سے بتائے گیا کہ یہ ایک اتنا ذہین ایک سٹونٹ ہماری ہاں کا ہے کہ جس کے لیے آپ اپنے آپ کو محدود گریجویشن تک نہ رکھیں بلکہ ان سے وہ سوالات کریں جو ان کی اہلیت کے مطابق ہوں یعنی آپ انہیں پوسٹ گریجویٹ لیول تک لے جائیں تو وہاں ڈاکٹر برہان ایک ہوا کرتے تھے اب ابا جان کی ہم اثر تھے جنہیں ہم تایا کہتے تھے بعد میں ابا جان کے ساتھ یہاں بھی اس ادارے کے اندر پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دی انہوں نے وہ بتایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر اقبال نے جب سوالات کیے پہلے پوچھا ان سے کہ کیا آپ سے ہم ایسے سوالات کر سکتے ہیں جس کا تعلق آپ کی کورس سے نہ ہوں تو ابا جان نے کہا میں تو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ جو سوالات کریں گے میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی اور بہت ہی شغف کے ساتھ بہت مندگی کے ساتھ انہوں نے جوابات دیئے اور جوابات کی سلسلے میں ایک جو بات بڑی اہم تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب سوالات کرتے گئے کہتے ہیں کوئی دھائی تین گھنٹے کا ان کا سیشن تھا اور بیان کا کیفیتی تھی کہ ان کے جوابات اس مدلل انداز میں دے رہے تھے کہ وہ کتابوں کے ریفرنسز پیجز کے ریفرنسز کہ کس کتاب کی کون سی پیج کون سی فٹ نوٹ پر کیا لکھا ہوا ہے اس نویت سے اور تمام بڑے بڑے فلسفیوں کے حوالے دینے کے بعد میں آخیر میں ڈاکٹر اقبال نے پوچھا کہ یہ تو آپ نے ساری باتیں بہت اچھی بتا دی ہمیں مگر یہ بتائی کہ آپ کا اپنا پوئنٹ افیو کیا ہے تو اس کے اوپر پھر اببا جان نے اپنا پوئنٹ افیو قرآن پاک سے ان کو بتایا جہاں یہ تھی تفصیل کے ساتھ جس میں ڈاکٹر صاحب آپ دیدہ ہوگئے ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہوکے آپ میرے والد کی پہشانی کو چوما اور ڈاکٹر ایزن حسن سے کہا کہ اس سے بہتر فلسفی سرزمین نے پیدا نہیں کیا اگر اس کے بعد میں اببا جان نے وہاں ساری تعلیم جو اپنی تھی اس کا مرکز جو تھا ان کا سلسلہ جو تھا وہ سارا نیکسس دین ہی تعلیم کا تھا وہ چاہتے تھے کہ دین کو اس انداز سے وہاں سیکھیں اور اس کے لئے ان تمام علوم کو حاصل کریں کہ جس سے وہ دین کا پیغام ایک منفرد انداز میں دنیا کے اندر پیش کر سکے اور اس میں وہ کامیاب رہے باشا اللہ انہوں نے وہاں جتنے علوم سیکھے انہوں نے سب کو پھر بروہ کار لائے اس پر مزید بات کریں گے آپ سے حمد صاحب حمد صاحب ہم آپ کی جانب آئیں گے ایک ایسی شخصیت کا خاکہ ہمارے سامنے ہے کہ جو بہت باد اب اسٹوڈنٹ بھی ہے بہت ذہین اسٹوڈنٹ ہے اور اللہ تعالی نے جس طرح انہیں صلاحیتیں عطا فرمائی اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے رہے یہ فرمائیے کہ آپ کی شخصی خدمات کے حالے سے میں چاہوں گا آپ کی شخصی خصوصیات جو ہیں جس طرح کہ مصطف صاحب نے بیان کی تو بحیثیت انسان آپ کی جو خصوصیات نظر آتی ہیں ایک تو اثری علوم کا حصول اور دین سے محبت اور دینی علوم کا حصول جو ہے یہ جو ایک دو چیزیں نظر آتی ہیں کی شخصیت میں بایک وقت میں چاہوں گے سوالے سے کچھ اشارت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور وہ لوگ جو حق کے مخالفین ہیں ان کی مخالفت اور ان کا ضرر پہنچانا ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا آج جس عظیم شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قدیم اور جدید علوم کو اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کو جمع فرما دیا تھا اسی لیے قدیم اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم کے حامل ہونے کی وجہ سے آپ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے حضرت سیاہ عالم مبلغ اسلام شیخ الاسلام ڈاکٹر فضل الرحمن الانساری القادری رحمت اللہ تعالی ان عظیم بزرگان دین میں سے ہیں جو نرم دم گفتگو بھی تھے گرم دم جستجو بھی تھے رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل تھے پاک باز تھے ایک ایسے فلسفی جن کا فلسفہ تلقین غزالی سے پر تھا ایک ایسے حافظ قرآن جو بظاہر قاری نظر آتے تھے لیکن خود اس طرح کی ذات اپنے اندر رکھتے تھے کہ گویا کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت آپ کے قلب پر اس کا نزول ہو رہا ہو کیا بات اور آپ کی ذات گرامی وہ عظیم شخصیت ہے اور وہ عظیم افکار آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں کہ شاید آج سے مزید کئی سال تک علماء اگر سوچتے رہیں تو وہ اس سوچ اور فکر تک نہیں پہنچ پائیں گے حضرت ڈاکٹر فضل الرحمن انساری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں اور آپ تجزیہ کریں یا آپ کی علمی اور دینی اور سماجی خدمات کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمبر واضح ہوتی ہے کہ آپ ایک ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں ایک طرف دیکھا جائے تو ایک بہت بڑے آلیب دین ہیں جن کی مجلس واس کے اندر اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھتے ہیں تو استفادہ کرتے ہیں دوسری طرف جدید علوم کے ایک اتنی حامل ایک بڑی شخصیت ہیں کہ جب بڑے بڑے یونیورسٹیز کے ڈاکٹرز اور پروفیسرز آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ان کا پی ایج ڈی ہمارے ہی سبجیکٹ میں ہے اور تیسری طرف اگر آپ غور کریں یہ بہت نادر پہلو ہے رئیز بھائی عام طور پر شخصیات میں یہ پہلو نہیں پایا جاتا اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے عمل ہے تو وہ علم صدور ہیں اور اگر دینی علم ہے تو جدید علم نہیں ہے ڈاکٹر انساری وہ شخصیت ہیں جن میں جدید علوم اور قدیم علوم کے ساتھ ساتھ روحانیت کوٹ کوٹ کر اس طرح سے بھری ہوئی ہے کہ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں چاہے وہ کفار ہوں مسلمان ہوں وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق استفادہ کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر فضل الرحمان انساری رحمت اللہ تعالی وہ عظیم المرتبت عظیم شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اور باطنی علوم سے اس طرح سے نوازا کہ تمام تر مخلوقات نے آپ سے ضرور استفادہ کیا یہاں پر میں حضرت کی روحانی تعلق کے حوالے سے یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انساری رحمت اللہ تعالی کی ولادت انیس سو چودہ میں ہوئی ہے اور جس وقت آپ سیکنئر کے سٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں آپ کی ملاقات مبلغ اسلام عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ حضرت شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ تعالی سے ہوئی اور وہ ایک ملاقات ایسی ہوئی کہ آپ ان کے عاشق ہو گئے اور اپنی پوری زندگی حضرت والا کی خدمت اور محبت میں صرف کر دی اس خدمت کا اور اس محبت کا جو صلح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا وہ یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی خدمت کے لئے مندخف فرما لیا اسی لئے حضرت شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ تعالی جن کا علمی مقام یہ ہے کہ برناٹ شاہ کے ساتھ جب آپ کا مناظرہ ہوتا ہے مقالمہ ہوتا ہے تو برناٹ شاہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام وہی ہے جو شاہ عبدالعلم صدیقی نے پیش کیا ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا مستقبل میں مذہب اور دین اسلام ہوگا شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے بیس سے بائیس سال صرف کیے ہیں ایک پرائیویٹ اور پرسنل سیکریٹری کی حیثیت سے اور اسی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو بھی دین کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا اور حضرت شاہ عبدالعلم صدیقی علی رحمت نے آپ کے بارے میں اپنی وسیعت میں ارشاد فرمایا کہ میرے داماد حضرت مولانا ڈاکٹر فضل الرحمان انساری اسلح اور عدقہ ہیں میرے تمام تر خلفاء میں سب سے زیادہ صالح ہیں اور سب سے زیادہ تقویہ پریزگاری اور ورہ رکھنے والے ہیں اور پھر اسی وسیعت نامے میں آپ نے آگے اشارتاً فرما دیا کہ میرے وسال کے بعد میرے تمام تر خلفاء کو چلانے والا اور ان کی سیادت کرنے والا وہ شخص ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ اصلح اور عدقہ ہو تو ڈاکٹر فضل الرحمان انساری علی رحمہ کی شخصیت کو جب ہم آپ کے معاصرین کے سامنے دیکھتے ہیں گیا دور حاضر کے علماء کے مابین بھی جب آپ کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے تو آپ ایک نکھرے ہوئے موٹی کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں ایک نکھرے ہوئے روشن مینار کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں جن سے تمام تر دنیا استفادہ کر رہی ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے اور بڑے میں سمجھتا ہوں اس راحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا اس سوال کی جواب میں اچھا میں اس سواب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے بلکہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے ایک اتنی بلند پایا علمی شخصیت ہیں اور علم دین کا معاملہ ہو یا عصری علوم کا معاملہ ہو یا روحانیت کا معاملہ ہو ایک بہت کامل شخصیت نظر آتے ہیں بحثیت والد کیسا پایا آپ نے اور آپ پر کیسی شفقتیں رہی والدگرامی کی بہت مشفق بے حد مشفق اور ان کا انداز ایک بلکل منفرد تھا تربیت کا انہوں نے کبھی سختی کا سلسلہ کبھی اپنی کسی اولاد کی اوپر نہیں کیا مگر ان کی محبت ایک ایسی کیفیت تھی کہ دل خود بخود چاہتا تھا کہ وہ ہی کیا جائے جو وہ پسند کرتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ اس لیے کہ ان کی ذہنی استعداد اور ان کی جو علمی کیفیت تھی اور روحانی کیفیت تھی یہ اس سے جڑتا ہے جا کے معاملہ کہ وہ تربیت بلا زبان سے کہہوے کرتے تھے یعنی مجھے یاد ہے کہ وہ میں ایک جگہ اور بیان کر رہا تھا ایسی بات کو کہ میں نے اٹھائیس سال کی عمرت جب ان کا انتقال ہوا تھا تین جون انیسے چوہتر میں ان اٹھائیس سالوں کے اندر میں نے اپنے والد کو کبھی ایک مرتبہ بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھا اب یہ دیکھیں کہ مومن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کہہ دومیاں گھر پہ نہیں ہے ابب جان نے کبھی یہ نہیں فرمایا کبھی زندگی میں ان کی زندگی زبان سے میں نے میں حلفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ کبھی میں نے اپنے والد کے زبان سے کوئی بات ایسی نہیں سنی تمام جتنے اخلاق ہیں حسنہ کی جو خوبیاں ہیں وہ بدرجہ اتم آپ ان میں پاسکتے تھے دیکھتے تھے ان کا زبان ان کے زبان ان کا اخلاق ان کی بے پناہ شیمولیٹی قصر نفسی میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں تربیت کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میں اپنی ایرویسٹی سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ والد صاحب باہر ہمارے جو لون ہے اس کے اندر اکڑو بیٹھے ہوئے تھے تو میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ اکڑو کیوں بیٹھے ہوئے ایک سامنے ان کے سامنے ایک صاحب تھے وہ بھی اکڑو بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے ہمارے ہاں کے میمار تو بڑا پریشان ہوا گاڑی میں نے باہر ہی کھڑی کیا اور میں اندر پیزہ ووک کر کے آیا اور آ کے میں نے پوچھا آپ بجان خیریت سے ہے دونوں فرمایا ہے آپ چلیں حاضر ہو میں اندر چلا گیا اندر میں پھر بھی پریشان تھا کہ نیچے کیوں بیٹھے ہوئے بجان کیا وجہ کیا ہے جب بجان جب آئے اندر تو فرمایا ہے کہ وہ اس کا نام تھا شیر خان جو میمار تھا کہ وہ ابھی ہرنیا کا آپریشن اس کا ہوا ہے چند روز پہلے تو وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا کرسی میں اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں توازو دیکھیں آپ یہ کیفیت اور یہی آپ ان کے زندگی کے در دیکھئے کہ ہر کیفیت میں یہی انداز ان کا تھا کہ وہ نہائے تھی حلیم نہائے تھی تدبر کے ساتھ ہر کیفیت کو سمجھتے تھے اور پھر اس میں ہدایت دیتے تھے اور کوئی سوال ایسا نہیں ہوتا تھا جو ہم نے اپنے والد سے کیا ہو کتنی ہی بار کیا ہو اور وہ اس میں ناراض ہوئے ہر دفعہ وہ نہائے شفقت کے ساتھ اس کو کوشش کرتے تھے جواب دیتے تھے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ذہن میں آ جائے بات اور یہ بات صرف اولاد کے ساتھ نہیں تھی بلکہ عام آدمی کے ساتھ نہیں ان کا سلسلہ یہی رہتا تھا کہ میں دیکھتا تھا جب یہ سن پیٹرکس کے سن پیٹرکس کے لڑکے آتے تھے سن جوزف کی بچے آتی تھیں پڑھنے کے لیے ہمارے ہاں وہ گھر پہ آیا کرتی اس لئے کہ ابب جان کے پاس وقت ہوتا نہیں تھا کہ ان کے پاس جائیں تو وہ اسلامی کے ستریز پڑھنے کے لیے کمپیرٹیو ریلیجنز پڑھنے کے لیے اور ابب جان ان کو لیکچرز دیا کرتے تھے انگلیج زبان کے اندر وہ واحد آدمی تھے جو اس وقت اس کورس کو کبر کر سکتے تھے تو اس میں بھی یہی سلسلہ رہا تھا کہ وہ لڑکیاں اور وہ بچے جو آیا کرتے تھے لڑکیاں آیا کرتے تھے انٹرمیجٹ کے وہ سوالات کرتے تھے اور بعض اوقات میں آئے تھے کورس سے باہر کے بھی سوالات ہوتے تھے مگر وہ جس انداز سے جس محبت کے ساتھ بتایا کرتے تھے خوش حمدد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام جو کہ ای آر وائی کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے ممتاز و محترم علمی روحانی اور مذہبی شخصیت ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آج آپ کے فرزند رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفی فاضل انصاری صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ ہی کے جامعے سے فارغ التحصیل جناب مفتی محمد عمیر صدیقی صاحب مفتی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا اب چونکہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے ایک ایسی شخصیت کہ جو حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبی نسبتوں سے فیضیاب بھی ہے اور شاہ عبدالعلم صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے فیض سے بھی آپ آ راستہ ہیں یہ فرمائی کہ ایک ایسی شخصیت جب آغاز کرتی ہے اپنے تبلیغی کام کا اور اصلاح معاشرے کے حوالے سے جو آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو کہاں سے آغاز ہوتا ہے کہاں سے مرکز آپ قائم کرتے ہیں دیکھئے ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمت اللہ تعالیٰ تقریباً بائیس سال تک اپنے شیخ کے پرائیوٹ سیکریٹری کے طور پر خدمات سکتے ہیں اور حضرت شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ پوری دنیا کے تبلیغی دورے فرماتے رہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پورے عالم اسلام میں یہ پہلے دور جدید کے مسلمان مبلغ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا پانچ بار تبلیغی دورہ کیا ہے اور اس پانچ بار تبلیغی دورے میں ہزاروں کی تعداد میں جدید اور قدیم علوم کے حاملین افراد اور مشہور و معروف ترین لوگ دائر اسلام میں داخل ہوئے ہیں یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فضل الرحمن انساری رحمت اللہ تعالیٰ کا جتنا تبلیغی اور علمی کام ہے اس کی بنیاد ان کی کچھ فکری بنیادیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کے حاملین بڑے اکابرین کے بعد وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر عدالت موجود ہو ظاہری عدالت بھی ہو باطنی عدالت بھی ہو اور فرمایا کہ ان کے تین کام ہیں پہلا کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین میں جاہلانہ تعویلات کرتے ہیں وہ ان کو ختم کرتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ جو باطن لوگ دین پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ اس کا دفاع کرتے ہیں اور تیسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین اسلام کے اندر ایکسٹریمزم کے ذریعے سے غلو کے ذریعے سے اس کی تعلیمات کو محرف کر دیتے ہیں وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمن انساری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ایک خصوصی طور پر جو فلسفہ پیش فرمایا اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے حوالے سے وہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ترین ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کنزرویٹیزم کی طرف چلے گئے ہیں قدامت پسندی تنگ نظری کی طرف چلے گئے ہیں اور اسلام کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ دور جدید میں اس سائنس کے دور میں ایک جدید ذہن کے لیے اسلام کو قبول کرنا نمکن ہو جاتا ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو موڈنسٹ ہیں جدت پسندی میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اسلام کی تشریر اور تعبیر مغرب کے تناظروں میں کرتے ہیں اور اسلام کے شکل کو مسخ کر دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہم نہ کنزرویٹیزم کی طرف جاتے ہیں نہ ہم جدیدیت کی طرف جاتے ہیں بلکہ ہمیں ڈائنیمک آرثوڈاکسی چاہیے ایک ایسی صحیح العقیدگی جو متحرک ہو دور جدید کے اندر آپ ہر اس چیز کو قبول کر لیجئے جو اسلام کے اصولوں اور بنیادوں کے خلاف نہ ہو ڈاکٹر فضل الرحمن انساری رحمت اللہ تعالیٰ کی دعوت و تبلیغ اور علمی خدمات کا مہور اور مرکز وہ بیک ٹو قرآن اور بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں نے جو اپنی اپنی رسیوں کو تھاما ہوا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتے اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں سنگاپور میں ڈاکٹر ویلسن کے ساتھ ڈاکٹر فضل الرحمن انساری رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک مناظرہ ہوا اور اس مناظرے کی رداد اس زمانے میں ایک اسٹریٹس کے نام سے ایک نیوز پیپر وہاں نکلتا تھا انہوں نے اس کو وہاں پر شائع کیا اور اس زمانے میں ڈاکٹر فضل الرحمن انساری رحمت اللہ علیہ کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ آپ دہ سلور ٹنگڈ اوریٹر آف اسلام ہیں اسلام کے وہ عظیم مبلغ ہیں جو اپنی زمانے مبارک سے جب کلام فرماتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کی کائیہ پلٹ جاتی ہے ڈاکٹر فضل الرحمن انساری رحمت اللہ تعالیٰ بہرہ ہند کے جزیرہ سائیکلس میں جانے والے پہلے مسلمان مبلغ ہیں جنہوں نے وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیا ہے ڈاکٹر فضل الرحمن انساری رحمت اللہ تعالیٰ کے تبلیغی نیٹورک کے حوالے سے اس کی گہرائی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے پوری دنیا کا جو پانچ بار تبلیغی دورہ کیا ہے اس دورے کے نتیجے میں ان دوروں کے نتیجے میں آپ کی کوشش یہ رہی کہ تمام تر عالم اسلام میں یا عالم مغرب میں جتنی اسلامی تنظیم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں ان تمام کو ایک نیٹورک کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ لوگ کوئی ایک جماعت اور تنظیم چلانے میں اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمن انساری رحمت اللہ علیہ کے قائم کردہ فیڈریشن کے تحت آپ کے وسال تک دنیا کی تقریباً چالیس سے زیادہ اورگنیزیشنز اس کے ساتھ ملحق ہو چکی تھی تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف ساٹھ سال کی عمر میں اس عظیم المرتبر شخصیت سے دین کی دعوت و تبلیغ کا کتنا عظیم کام لیا ہے اپلا شبہ آپ کی زندگی سوانے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متعدد ممالک کا اپنے اسفار کی اور تبلیغ دین کا ایک اہم فریضہ انجام دیا آپ کے جنرے میں آئیں گے مصطفی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی تصانیف ڈاکٹر صاحب کی اور تعلیفات کے حوالے سے کچھ اشارات فرمائیے کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ اہم معلومات پہنچیں سب سے پہلی جو تعلیف تھی وہ بیکن لائٹ کے نام سے اس وقت آپ کی عمر تھی کوئی تقریباً سولہ سترہ سال کی اور اس وقت وہ اس طرح پیش آئی کہ وہ ہمارے نانا کے پاس ایک ہنگ کانگ ساری سنگھپور کا ایک اتھا پادری جس نے وہاں کے اخبار کے اندر اسلام کے اوپر کمہ لائن کیا تھا اور اس کے جواب میں نانے جان نے فرمایا اپنی گیدرنگ گیدر فرمایا کہ دیکھئے اب یہ کام بھی میرے پاس آگیا میرے پاس تو وقت اتنا نہیں ہوتا میں اس کا جواب کیسے دوں تو مبی جان اس وقت بالکل اپنی نامری میں تھے وہ نے فرمایا کہ اگر آپ اچانسے دیں تو میں اس کا جواب لکھ کے لئے آتا ہوں تو انہیں خوشی ہوئی انہوں نے انہوں کو دے دیا وہ انہوں نے کہا کہ آپ لے آئیے چار گھنٹے کے اندر وہ اس کا جواب لے کے آئے جو تقریباً کوئی اٹھارہ فلسکیپ پیجز تھے اور وہ لا کے انہوں نے خدمت پیش کیا نانے جان کی نانے جان کے پاس اس زمانے میں ہمارے نانا کے ایک قزن تھے جو بارٹ لوکر کے آئے تھے انگلینڈ سے انہوں نے وہ جواب ان کو دیا انہوں نے اس کو دیکھ لیجیے اس کی نوک پلک درست ہے کہ نہیں انہوں نے پڑھا پورا اور وہ کہا کہ صاحب اس میں تو کومہ اور فلسٹاپ کی بھی گنجائش نہیں اب یہ عمر ہے اس وقت سولہ سترہ سال کی آپ سوچیں اور اس وقت لکھ رہا ہے یہ پہلی تصنیف تھی جو پھر بیکن لائٹ کے نام سے شائع ہوئی اس کے بعد پھر بے شمار کتابِ ابباجان کی منظر ایام پہ آتے رہی جس میں بہت اہم جو تھی وہ اسلام ان کرسینٹی ڈا مارڈن ورل تھی اور یہ بھی تقریبا انہوں نے تیس سال کی اروہ لکھی ہوگی پھر اس کے بعد میں اسلام ورسز مارکسزم اسلام اسلام اور کومینزم کے نام سے ایک چھاپی اور اس طریقے سے بے شمار جتنے بھی اس زمانے کے برننگ اشیوز تھے ان کو ٹیکل کیا اور ہر ایک کتاب جو آپ پائیں گے وہ نہایت مستند ہر لحاظ سے ہوگی اس میں پوری بیبلیوگرافی وغیرہ ریفرنسز وغیرہ سب بہت مدلی جو ان کی آخری کتاب ہے جو انہوں نے قلم بن کی وہ تھی یہ قرآنک فاؤنڈیشن اور سٹرکچر آف مسلم سوسائیٹی یہ کتاب ہے یہ دو والیوم میں دو سو پیجز ہیں اس کا تقریبا اور اس میں جو مختلف مفسرین ہیں انہوں نے اس پہ جو اپنے کومنٹس دیئے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے سب نے اس بات پہ گری کیا ہے کہ یہ منفرد کیفیت ہے پوری تاریخ حسنام کے اندر کہ اس نویت سے قرآن پاک کو کبھی پیش نہیں کیا گیا اور اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سے واقعہ بتا سا چلوں کہ اس میں منسٹر تھے اس کے مورشس کے ایک دن ان سے مراقات ہوئی جب انہوں نے معلوم ہوا کہ میں ڈاکٹر انساری کا بیٹا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہہ لے کہ میں آپ کے والد سے ملا نہیں ہوں مگر میرے بیٹ سائیٹ کے اوپر اور یہ کتاب رہتی ہے اور مجھے جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو میں اس کو رجوع کرتا ہوں ان کی کتابیں تو بے شمار ہیں ہم نے کوئی چھاپی بھی ہے کچھ ابھی تک بھی چھپنے چھپنے کے لیے تیار ہے ان کے لیکچرز بہت سارے چھپے ہیں جہاں جہاں وہ گئے ہیں انہوں نے ان کو ریکارڈ کر کے مفتقسیم بھی کیا ہے ہمارے پاس لائر بریمی بھی ہے ہم نے اپنے ویب کے اوپر ڈالے ہوئی یہ باری کتاب جو ہے اس لیے کہ یہ ذرا زخیم ہے اور لوگ اس کو لے نہیں پاتے تو اس کو ہم نے ویب کے اوپر ڈال دیا اور باقی جو کتابیں ان کی ہیں وہ مختلف مبالک سے چھپی ہیں ہم نے بھی چھپی ہیں مگر باہر بہت اس کے اوپر کام ہوا ہے ابھی حال میں جو کتاب ان کی آئی ہے وہ ان کے مختلف جو آرٹکلز تھے ان کو انہوں نے یک جا کر کے ساؤت افریقہ سے یہ کتاب چھپی ہے اسی طریقہ سے یہ اسلام تو دی مارن مائن یہ بھی ان کے جو لیکچرز تھے ان کو ٹرانسکرائب کر کے وہاں انہوں نے چھاپ آئے تو ان کے ماشاءاللہ جو ان کی عریب کی کیفیت تھی اس کو آج بھی لوگ چالیس سال گزر گئے ہیں تقریبا ان کے انتقال کو آج بھی اسی انداز سے یاد کرتے ہیں اس کا اطراف کرتے ہیں ان کی علمی خدمات کا بلا شبا اچھا مفت صاحب یہ فرمائیے کہ جو فکر تھی ڈاکس صاحب کی وہ ایک ایسی فکر ہے کہ جو ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی جس میں نظر آتی ہے کہ اگر اس فکر کے مطابق ہمارا معاشرہ ڈھل جائے تو ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی نظر آئے گی جس میں جدید علوم بھی ہیں جس میں دینی علوم بھی ہیں اور روحانی طور پر بھی مدارج تیہ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ فرمائیے کہ ڈاکس صاحب نے اپنے طور پر ماشاءاللہ یہ جو فیڈریشن کا قیام کیا اور اسے ماشاءاللہ آپ بھی اور آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی ماشاءاللہ کئی ایسے جو علم دوست حضرات جو ہیں وہ مہا سے استفادہ کر رہے ہیں یہ فرمائیے کہ اس ادارے کی جو خصوصیات ہیں ڈاکس صاحب کی جاتا ہے ڈاکٹر فضل الرحمان انساری علیہ الرحمہ نے جب دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا تو آپ نے اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ ان علاقوں میں مسلمان مبلغین کی ضرورت ہے تو آپ نے پاکستان میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالی جس کو جامع علیمی اسلامیہ کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ڈاکٹر فضل الرحمان انساری علیہ الرحمہ کے متعلقین نے اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کو اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جس کے نتیجے میں دنیا کے ہر کونے سے یہاں تعلیم پڑھنے کے لیے آئے انیس سو انسٹھ میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی ڈاکٹر فضل الرحمان انساری علیہ الرحمہ کا مقصد اس ادارے کو قائم کرنے کا یہ تھا کہ اس ادارے میں پوری دنیا سے مسلمان طلباء یہاں پڑھنے کے لیے آئیں ان کو یہاں پر دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پڑھائے جائیں غالباً دور جدید میں یہ پہلا ادارہ ہے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ باقاعدہ انگریزی علوم ماسٹرز لیول تک باقاعدہ پڑھائے جاتے رہیں اور الحمدللہ ڈاکٹر فضل الرحمان انساری علیہ الرحمہ کے اس ادارے کے جو فارغین اور فاضلین ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر انساری کا ارادہ یہ رہا کہ یہ ادارہ عالم اسلام میں دل کی حیثیت سے کام کرے پوری دنیا سے یہاں طلباء پڑھنے کے لیے آئیں قدیم اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک کریں اور روحانی اور جدید اور قدیم علوم کے ساتھ لحظ ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور وہاں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیں اسی لیے اگر آپ ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز کے تحت اور جامعہ علیمی اسلامیہ کے تحت ہونے والے کام کا جائزہ پوری دنیا میں لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے ہر کونے میں بہت بڑی بڑی علمی شخصیات ڈاکٹر فضل الرحمان انساری علیہ رحمہ کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہیں اور اس وقت اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان انساری علیہ رحمہ کا یہ ادارہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے ایسے صاحبان دل پیدا ہو سکیں جو ظاہر بخدا ہوں باطن ان کا پاک ہو نورانیت سے روشن ہو اور وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں بلکہ کسی کو دینے والے ہوں دینی دنیاوی علوم کے ساتھ حامل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دور جدید میں اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا جواب دے سکیں اسلام کا دفاع کر سکیں اور بالخصوص جو نوجوان طبقے کے ذہن میں اسلام سے متعلق جدید سوالات اٹھتے ہیں وہ جوابات دے کے ان کو مطمئن کر سکیں کیا کہنے اچھا مصطفی صاحب میں آپ کی جانبہ آنگا چونکہ پروڈرام اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کی شخصیت کے بہت سے گوشے ہیں بہت سے پہلو ہیں بڑی جہتے ہیں اگر ہم بات کرنا چاہیں گے تو یقیناً اس بات کے اعتراف کے ساتھ اس پروڈرام کا وقت بہت کم ہے لیکن فرمائیے کہ آپ کا انتقال اور انتقال سے پہلے جو آپ کی اس کیفیات میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لئے ضرور بیان کریں جی بیان کا انتقال ہوا ہے چار جون کو تقریباً سمجھئے آپ ایک ماہ بیمار رہے انہیں ہلکا سا ایک ہارٹ ایک ہوا تھا جی 1974 میں اور اس دوران میں وہ یہاں کارڈیو اسکلور میں رہے زیر علاج اس میں ان کی کرنی فیل ہو گئی بگر ان کی کیفیت اس دوران برابر وہ جو ایک کیفیت ایک سمیشن تو دی دیوائن ویل کہ اللہ کی رضا میں راضی رہا بہت پرسکون اس پوری بیماری کے اندر اور آخری وقت جو تھا ان کا وہ ایک بہت ہی فکر انگیز کیفیت ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ مومن کی جب روح نکلتی ہے تو مکھن میں سے بال کی طرح نکلتی ہے یہ چار جون کا دن تھا پیر کا روز تھا صبح تا اس لئے ان کا کنڈی دونوں فیر ہو چکی تھی تو ان کا یوریا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس کی وجہ سے تکلیف بہت شدید تھی ان کے ایک شاگیر بھی اور ان کے ایک مرید تھے جنہاں ڈاکٹر محمد علی شاہ تھا وہ ان کی خدمت پہ تھے ہم لوگ سب چاروں طرف تھے صبح کے وقت تو جب تکلیف بہت بڑھ دی تو انہوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر کانٹیو بریس می اپا لٹل کچھ ایسا ہو سکتا ہے ذرا سا اس میں کچھ کمی آجائے اس تکلیف کے اندر جو ان کے اندر تھی اس لئے یوریا بہت بڑھ گیا تھا اور یوریا ہی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے جیسے اندر آگ لگی ہوئی ہے پورے جسم کے اندر کنیس تو کام کرنی نہیں تھی تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ہاتھ باندیں کھڑے وے تھے ان کی آنکھ سے آنسوں انکل رہے تو وہ مسکرائے اب بجان مسکرائے فرمایتے ہیں اچھا تو ہم چلتے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے جگہ دے دے ہٹ جائے تھوڑا سے پیچھے ہٹ جائے سب کو پیچھے ہم لوگ سب کافی لوگ کھڑی تھے وہاں چار اطراف میری والدہ بھی بہنیں بھی وغیرہ تو سب کو پیچھے انہوں نے ہٹایا ہم بھی ہٹ گئے پیچھے ہٹ گئے ماں سے اور اس کے بعد انہوں نے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی اور بہت بلند آواز سے پڑھنی شروع کی اور بڑی اتمنان اور سکون سے کوئی یہ کیفیت نہیں تھی کہ وہ جیسے ایک بلکل قسم فرسی کا عالم ہوتا ہے آخر وقت میں نزا کی کیفیت ہو ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی بہت اتمنان اور سکون کے ساتھ انہوں نے سورہ رحمان پڑھی اور ہر دفعہ ان کا ہاتھ ہر تھوڑی دنبی کے بعد اٹھتا تھا ایسی پہلی مرتبہ میں اٹھتا تھا میں سمجھا اٹھے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نے ان کو فوراں سہرہ میری کوشش کی تو میری والدہ نے میرا ہاتھ نیچے کر دیا کہ نے تم سے تم نہیں کہہ رہے یہ سلسلہ چلتا رہا ان کا اس دوران بھی جب وہ سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے آخر تک وہ بہت آواز میں زور تھا مگر وہ پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا اور پھر جب ختم ہوئی ہے تو ان کی آواز بلکل بیٹھ گئی تھی اور پھر صرف ان کا دائیں طرف انہوں نے سر کیا ہوا تھا اور صرف زمان ان کی ہر رہی تھی اس میں اللہ اللہ یہ اللہ یہ کیفیت تھی اور عجیب و غریب کیفیت تھی اس کمرے کی کافی بڑا کمرہ تھا لوگ بھی تھے وہاں بہت عجیب و غریب الیکٹریفائن جیسے ہوتا ہے اس سلسلہ بہت عجیب و غریب کیفیت تھی اور اس کے بعد میں آپ کو کس انداز سے بتاؤں کہ جس وقت ان کی روح نکلی ہے تو اس وقت صرف ایک کیفیت آپ دیکھ سکتے تھے وہ تھی زمان کا رک جانا بس جس وقت زمان رکھی تو امی نے کہا یہ اب چلے گئے کوئی جھٹکا نہیں تھا کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی کہ آپ کو محسوس ہوگی اب ان کی روح نکل رہی ہے کچھ نہیں تھا بلکہ ہم حیران تھے کہ کیا ہوا کیا آئی یہ ان کی آخری کیفیت تھی مفت صاحب بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کی زندگی میں بھی لوگ اعتراف کر لیا کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پھر بہت سے لوگ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کے معاصرین اور آپ کے آباد آنے والے جو مفکرین ہیں انہوں نے کس انداز میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے دیکھیں آپ کے اسادزہ میں سے بالخصوص ڈاکٹر سید زفر الحسن جو صدر تھے شعبہ فلسفہ کے علیگرد یونیورسٹی میں آپ فرماتے ہیں کہ فضل الرحمن انساری ایک کامل نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی شخصیت میں حقیقی اسلامی ثقافت اور مغربی علوم کو جمع کر لیا ہے مجھے یقین ہے کہ جہاں بھی جائیں گے اپنی ذات اپنے اسادزہ اور اپنے مادر علمی علیگرد یونیورسٹی کا نام روشن کریں گے اسی طرح سے سر ڈاکٹر زیعودین جو علیگرد یونیورسٹی کے ویسی تھے انہوں نے بھی فرمایا کہ انہیں ڈاکٹر فضل الرحمن انساری نے ہمیشہ اپنے امتحان میں پہلی پوزیشن لی ہے یہ یونیورسٹی کا ایک سب سے بہترین پھل ہیں اور اپنی قوم کو ایک عظیم مستقبل کے ساتھ امید فراہم کرتے ہیں یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے وسائل کے حوالے سے بہت خوبصورت بات مصطفی صاحب نے بین فرمائی آپ کا معمول یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ پانچ سو صفحات ڈیلی آپ مطالعہ فرمایا کرتے تھے لیکن اتنے کسیر المطالعہ ہونے کے بعد باوجود عالم یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ کے آخری ایام تھے تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اکتفل کی مانن ہوں اور پوری عمر روشنی کی کسی کرن کے پیشے دورتا رہا ہوں اور ابھی علم بحر زخار کی مانن میرے سامنے موجود ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کی علم کی کیفیت کا یہ عالم ہو اس حوالے سے جو آپ نے علماء کے تاثرات کے بارے میں کہا آپ کے اسادزہ میں ایک بہت بڑا نام علامہ سید سلمان اشرف بحاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرمایا کہ فضل الرحمان انصاری پاک دامنی چمکدار شخصیت اور غیر معمولی ذہانت کے حامل نوجوان ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد اسلام کی تبلیغ کرنا ہے بہت آپ یقین انہیں اس میں بہت تفصیل موجود ہے وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہمیں لیکن آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب مصطفی فاضل انصاری صاحب آپ کا مفتی عمیر صدیقی صاحب آپ کا ناظرینی گرامی جیسے کہ اطراف کیا گیا کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے پروگرام کیا گیا اور مقصد یہی ہے کہ ہم اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کریں خراج عقیدت پیش کریں ان کی علمی خدمات کو ان کی مذہبی خدمات کو ان کی روحانی خدمات کو خدا رحمت کند این عاشقان پاکتی نترہ ناظرینی گرامی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ روزی شان گیا نعمت ہے